میٹھے پکوڑے بہت ٹیسٹی اور بہت کرسپی ہیں اب میں کھاؤں گا تو آپ کو آواز بھی آئے گی یہ واقعی کرسپی ہیں اسلام علیکم بھرز میں ہم عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائک پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظہ مان میں رکھے دوستو صبح کے تقریباً نو بج کر دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو زم کر دکھا رہا ہوں لیکن باہر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے لیکن مجھے میسیز نے بتایا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے آپ آفس کیسے جائیں گے میں نے کہا کہ آپ بھی آج اسکول کی چھٹی کریں آرام کریں انشاءاللہ جب آفس کریں آپ نے مجھے صرف بتا دینا ہے کہ جب بارش رکھے گی جب میں آفس پہنچوں گا آپ میری پریشانی نہ لیں کیونکہ میں تو کمبل سے نکلے ہی نہیں ہوں میں نے کہا اگر میں کمبل سے نکل گیا تو اچھا بھلا گرم کمبل جو وہ ہو گیا یہ تھنڈا ہو جائے گا اور پھر اس کو گرم ہونے میں دوبارہ آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا تو میں نے کہا میں کمبل سے نکلوں گا آپ نے بس مجھے اپ ڈیٹ بتا دینا ہے باہر کی کہ بارش رکھی ہے یا نہیں رکھی جیسے رکھی گی انشاءاللہ فٹا فٹ تیار ہوں گے اور آفس پہنچ جائیں گے باہر دیکھتے ہیں کہ بارش کی کیا صورتحال ہے کیونکہ آفس جانا بھی بہت ضروری ہے اگر آفس نہ گئے تو کام بہت زیادہ ہے لیکن بارش جو ہے کافی زیادہ ہے ایسا موسم بالکل نہیں ہے کہ بارش میں جایا جا سکے کیونکہ گاڑی اگر اپنی ہوتی تو گاڑی میں تو ضرور چلے جاتے لیکن اب میں نے تو جانا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ تو موٹر سائیکل پہ پھر ہم اس بارش میں نہیں جا سکتے لیکن چلیں کچھ بیٹ کرتے ہیں اللہ کرے کچھ دیر بعد بارش بند ہو جائے گی تو پھر کوئی ترتیب بنائیں گے چلیں ناشتے کی تو تیاری کریں نا کیونکہ ناشتہ بن رہا ہے ہمارا اور ناشتے میں آج ہماری جی تیار ہو رہے ہیں جی علو کے پراتھے کے لیے یہ سارا سامان تیار ہو رہا ہے اور دودھ بھی ساتھ ساتھ گرم ہو رہا ہے آج دودھ والے بھی بچاری کی حمد ہے جو اس موسم میں وہ آگیا ہے دودھ دینے کے لیے نہیں تو ہم تو پریشان تھے کہ پتہ نہیں دودھ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اس کے مہربانی کہ وہ دودھ ہمارا لے آیا ہے اور آپ کو ذرا میں تھوڑی سی یہ نا محمد کی بھی سلوہ جال دکھاؤں کیونکہ آج اس کی بھی چھٹی ہو گئی ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ محمد صاحب جوہنا اپنے بیٹھ کے اپنے پسند کے یہ گاڑیاں وغیرہ دیکھتا رہتا ہے ہر وقت کیونکہ جب ریموٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اس نے جو ہے نا پھر ریموٹ نہ تو آپیوں کو دینا ہوتا ہے نہ مجھے نہ بھوگوں بس اس نے اپنی گاڑیاں وغیرہ اور یہ دیکھیں نا گاڑیاں پتہ نہیں کیسی کیسی یہ نا ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے گاڑیاں بھی دوڑنے کی ان کے دو وغیرہ کی آپ بھی محمد آج پھر چھٹی ہو گئی ہے پھر سکول جہاں نا میں چھوڑا تھا ہوں آپ کو جا گئے تو یہاں آپ لوگ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو ساتھی میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایسے کو بسکرائب کر دیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو میں نے اس کا نوٹیٹکیشن آپ کو جلد محصول ہو جائے اور پلیز میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کر دینا بارش اور دھند کی وجہ سے ہماری ونڈو بھی جو ہے وہ ساری ہے دیکھیں اس پر آس ہو گئی ہے آئی ایم ریڈی فار آفیس بٹ بارش ابھی یہ رکھی نہیں ہے بارش کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں صورت اللہ کیا ہے بارش رکھتی ہے تو پھر دوبارہ انشاءاللہ نیسیئن کرتے ہیں کہ آفیس جانا ہے یا نہیں جانا پراتھا ہمارا بن رہا ہے آلو والا یہ دیکھیں اور آلو جو ہے سارا جو ہے مکس کر کے اس میں آلو کو دینہ اور دھنیا وغیرہ سارا مکس کر کے یہ ہم نے آلو کے پراتھے اب کیار ہو رہے ہیں محمد جو ہے مجھ سے پہلی جو ہنا بیٹھ گیا ناشتہ کرنے کے لئے کیونکہ اس سے در بھوک پرداشت نہیں ہوتی ہے ٹائم ہو گئے ہیں دس بچ کر دس منٹ ہو چکے ہیں ناشتہ میرا بالکل ریڈی ہے اور یہ میرے سامنے ناشتہ میرا رکھا ہوا ہے گرمہ گرم چائے ہے اور گرم گرم آلو کے پراتھے ہیں پہلے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے موسم کی جی دوستو فائنلی بارش رکھ چکی ہے لیکن بارش اور ٹائم تقریباً ہو گیا ہے گیارہ بجے کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت بارش بلکل بھی نہیں ہے لیکن میں نے جو ہے نا اپنا گوگل سرچ میں جا کے پھر میں نے اپنے کوٹر دیکشن کا ویدر چیک کیا ہے اس میں چار بجے کے چار بجے کے بعد پھر رات بارہ بجے تک پھر دوبارہ اتنی ہی بارش ہے کہ وہ پھر مسلسل بارش ہوتی رہے گی رکھے گی نہیں تو میں نے اپنے باس کا فون کیا ہے کہ باس ٹائم میں آفیس تو میں آ جاؤں گا لیکن میرے لیے شام کو آنا مسئلہ ہے کیونکہ شام کو پھر بارش تیز ہو جائے گی اور موٹر سیکل پر پھر میں نہیں آ سکوں گا تو باس کی باس کی میربانی ہے کہ باس نے کہا ہے کوئی بات عمران آج آپ گھری رہیں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے تو انشاءاللہ پھر اب گھری رہیں گے اور جمعہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ چھوٹی کو بھی انجوائے کریں گے دوستو آپ لوگوں سے میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ میری ایک بھانجی ہے چھوٹی اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے اس کا میں آپ کو اپنے موبائل پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ یہ دیکھیں یہ صدف اکرام کے نام کا چینل ہے آپ نے یوٹیوب پر یہ چینل آن کر کے اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے سبسکرائب دکھا دیتا ہوں یہ سبسکرائب کر دیا ہے اور ساتھ لگے یہ بیل آئیکن پر بھی آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل کے تمام ویڈیوز بغیرہ واج کرنی ہے اور مکمل سپورٹ بھی کرنا ہے بارش اب رکی ہے تو لوگ اب باہر کچھ نکلے ہیں تھوڑے سے اور کوئی اپنے کام کو جا رہا ہے اور کوئی اپنی کسی مصروفیت میں ہے گوشت بڑا گوشت لینا تھا لیکن آج موسم پی خرابی کے وئے سے میرا خیال ہے میں ایک دو دکانے میں نے دیکھی ہیں مجھے بڑا گوشت نہیں ملا تو اس لئے پھر مجبوراں پھر چکن ہی لینا بڑھ رہا ہے اور آج کا جو چکن کا ریٹ ہے وہ ہے دو سو انتالیس روپے مچس بھی نہیں ہے گھر میں مچس بھی لینی ہے مچس کا اگر پیکٹ ہے تو پیکٹ دے دو نہیں تو پھر انا بیسے مچس دیا دا کھولی مچس کا پیکٹ پچاس روپے کا پیکٹ مچس بھی لی لی ہے اور چکن بھی لی لیا ہے کیونکہ صبح جب ناشتہ بنانے لگے تھے تو اس وقت مچس گھر میں نہیں تھی اور مچس نہیں ہونی تھی اور بارش باہر بارش نہیں زیادہ ہو رہی تھی کہ مچس جو انا لے نہیں سکتے تھے تو پھر بس ہلکا سا دروازے سے باہر نگل کے دیکھا تو صرف ایک بچہ نظر آیا ہے ہم سائیوں کا تو ان سے کہا ہے کہ مچس دے دیں تاکہ ہم گھر میں ناشتہ بنانے کے لیے آگے لیا سکیں تو مچس ہمارے پاس موجود ہوتی ہے لیکن بس بیڑ لگ تھی کہ اس وقت مچس ختم ہو چکی تھی جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے جمعہ پڑھتے ہیں کیونکہ جب میں آفیس میں ہوتا ہوں تو آفیس کی مسجد میں ہی نماز پڑھتا ہوں لیکن آج جمعہ مجھے آج جمعہ کا دن ہے گھر میں ہی ہوں تو انشاءاللہ اپنے جو گھر کی نزدیک والی مسجد ہے یہی پر انشاءاللہ جمعہ پڑھوں گا ٹائم جمعہ کا ہو چکا ہے لیکن مسجد میں لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی ناشتہ کیا تھا لیٹ اس لیے بھوک تو ہے نہیں لیکن دوپہر کو کچھ ہلکا پھلکا یہ مرخل بیٹی میری بنا رہی ہے یہ سینڈوچ مرخل بنایا ہے اور باقی سینڈوچ بننے کے لیے رکھا ہوا ہے سینڈوچ مشین میں بیٹا یہ دیکھو اس میں دھوان نہیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سینڈوچ تیار ہوگی ہے اس کو چیک کرو موسم تھنڈا ہو تو میٹھا کھانے کو بھی دل کرتا ہے اس لیے جو ہے میٹھے پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ میٹھوں کا بھی ٹیسٹ لیں گے ہماری زبان میں تو اس کو کہتے ہیں گلگلے اور پنجابی میں میں رخل کہتے ہیں شاید میٹھے پکوڑے ہی کہتے ہیں لیکن ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں گلگلے تو یہ مرسات کی موسم میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو میٹھے پکوڑے کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں اسبے معمول محمد نے جو ہے اپنا کام پہلے شروع کر دیا ہے کیونکہ اس سے صبر نہیں ہوتا ہے محمد اپنا جوانا سینڈوچ پہلے پلیٹ میں لے کے اس نے کھانا شروع کر دیا ہے اور ابو بھی آج پاس بیٹھے میں ہیں کیونکہ بارش کے ویسے ابو بھی نہیں جا سکے اپنی نہ دکان کھل سکے نہ اپنے پرانے گھر جا سکے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ ادھر ہی رہیں آج آرام کریں آج نہ جائیں موسم باہر خراب ہے ٹائم تقریباً تین بجھنے والے ہیں سینڈوچ اور میٹھے پکوڑے بلکل تیار ہیں ساتھ کیچپ بھی ہے میٹھے پکوڑوں کے ساتھ چائے بھی آ چکی ہے میٹھے پکوڑے بہت ٹیسٹی اور بہت کرسپی ہیں اب میں کھاؤں گا تو آپ کو آواز بھی آئے گی یہ واقعی کرسپی ہیں میٹھے پکوڑے بہت ٹیسٹی اور بہت کرسپی ہیں تقریباً سوہ چار کا ٹائم ہو چکا ہے اور بارش دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے آج صحیح فیصلہ کیا کہ میں آفیس نہیں گیا کیونکہ اگر میں آفیس چلا جاتاں تو میرے لیے واپسی پھر آفیس سے واپس آنا مشکل ہو جانا تھا آج کا ویلاغ ہو گیا تھوڑا سا لمبا اپنے ویلاغ کا اقتردام یہیں پہ کرتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو چھلے گی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک بھی کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیس کسی اور اچھے ویلاغ کے ساتھ اس وقت سے کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمد ناصر ہو